منڈی پتھانکوٹ راستے اج مارک پر منگل کے سمیپ رات تین بجے اچانک بھاری بارش کے کارن مربا گر گیا جس سے رات تین بجے سے صبح نو بھائی تک راستے اج مارک پوری طرح سے بند رہا اور یاتریوں کو بھاری پریشانی اٹھانی پڑی پرشاشن کی اور سے ملبے کو مارک سے ہٹانے کا کاریت جاری ہے کڑی مشکت کے اپرانت پرشاشن نئی یاتایات کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے ابھی حال ہی میں راستہ کھلا ہے اور ونوے پر ٹریفک کو بحال کرنے کا پریاز کیا ہے باوجود اس کے یہاں پر لمبا جام لگا ہے جس سے یاتری ابھی پریشان ہے وہیں دو دن سے ہو رہی مصلاح دھار بارش کے کارن مارک کے ساتھ لگتی پہاڑی کے گرنے کی بھی پربل سنبھاؤنے بڑھ گئی ہیں ابھی ملبے کا نرمتر گرنا جاری ہے پہاڑی کے اوپر سے گزرنے والی بجلی کی لائنوں کے کھمبے بھی گرنے کی سنبھاؤنہ بن گئی ہے جس سے اس کشتر کے کئی گاؤں کے لوگوں کی بجلی وادت ہونے کی آشنکہ بھی بن گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ منگیل کے پاس جہاں مصلاح دھار بارش کے کارن ملبا گر رہا ہے وہاں راستے اچھ مارک ایتھارٹی دورہ قریب آدھا کلومیٹر کے ایریا کو چوڑا کرنے کے لیے پہاڑ کی کٹنگ کی گئی ہے جس سے یہاں بارش ہونے سے مٹی کچھی ہونے کے کارن پہاڑ کے مارک پر گرنے کی سنبھاؤنہ بن گئی ہے برحال پرشاشن راحت کارے میں جڑا ہے مگر مارک کے وادت ہونے سے منڈی سے جمہ مکشمیر کو جانے والے یاتری پریشان ہو رہے ہیں میں یہاں سے منڈی سے جو ہے پتر کی طرف جا رہا تھا تو روج میں اس روڑ سے گزرتا ہوں تو اس کی جو حالت ہو رہی ہے جو سلائیڈن ہو رہی ہے تو کبھی بھی بڑے حادثے کو جو ہے وہ نیوتا دے سکتی ہے چھوٹی بڑی گانیاں اتنی گزرتی ہے یہاں سے اور کبھی بھی اس مٹی کے یا الہاسے کے چکویٹ میں آ کر کے وہ اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پرشاشن کو اس جگہ کو دھیان دے کر کے جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے مینٹین کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی کوٹ روپی میں دیکھو کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ایک پورا سلائیڈنگ جون ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی پہاڑی یہ آ رہی ہے تو ایسا حادثہ مجھے لگتا ہے یہاں بھی دھوڑایا جا سکتا ہے اس لیے اس سکتی کو دیکھتے ہوئے پرشاشن کو سترک پہلے ہی رہنا چاہیے تاکہ اس طریقے کی بڑی جان مان کا جو نقشان ہے وہ نہ اُڑھانا پڑ بھاری بھارش کے کارن جلہ منڈی کے اوپمنڈل پدر میں کوٹ روپی ستھان پر و اوپمنڈل صدر میں مہگل ستھان پر منڈی پڑھان کوٹ راشتری اوچ مارگ میں ملوانے سے لینڈ سلائیڈ ہونے سے یہ رات کو قریب سوہ ایک بجے کے آس پاس روڈ باتیت ہو گیا تھا اور جس سے جو ٹریفک تھا اس کی آباجائی بھی درک گئی اور رات کو ہی پرشاشن کی طرف سے رجسوہ ادھیکاریوں نے اور مچ مارگ کے ادھیکاریوں نے موقع کیا تھا اور صبح اس راستے کو سڑک کو کھولنے کے لیے پریاس کیے گئے اور لگو آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس انتونوں جوہاں سے ڈیبریز تھی ملوہ تھا اس کو اٹھا دیا گیا اور راستہ کھول دیا گیا کیونکہ برسات کا موسم ہے ابھی اور بارش ہونے کی سنبھاغنا ہے تو میں سب سے آگ رہ کروں گا کہ سرکشت روپ سے اور سچیت روپ سے سفر کریں اور بارش کا خاص کر کے دھیان رکھیں کہ ابھی بارش کے لران سچیت ہو کر کے گاڑی چلیں سنبھا 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 موسیقی